بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امیت کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم ڈر کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنی زندگی سے ڈر کو ختم کر سکتے ہیں موسٹلی لوگ ہمیشہ زندگی میں ڈرتے رہتے ہیں ڈر ہماری زندگی کا حصہ ہے یہ ہم سب کی زندگی میں ہوتا ہے جب ہم کوئی نئی چیز سیکھنے لگتے ہیں یا کوئی نیا کام کرنے لگتے ہیں یا کسی نئی سیچویشن میں آتے ہیں یا کوئی ایسی سیچویشن جو ہمیں پہلے نہیں دیکھی ہوتی جو پہلے ہم نے کبھی ڈیل نہیں کی ہوتی ہمیں اس سیچویشن میں جانے سے ہونے سے یا اس سیچویشن کا سوچ کے ڈر لگتا ہے یہ ایک فطری عمل ہے ڈر ہم سب کی زندگی میں ہے پٹ کوئیسچن یہ ہے کہ کیا ہم اپنے ڈر کو اپنی زندگی سے ختم کر سکتے ہیں یا ختم کرنے سے زیادہ بیٹر وے ہوگا کہ ہم اس کو منیج کر سکتے ہیں بہترین رستہ یہی ہے کہ آپ اس کو منیج کرنا سیکھیں اگر آپ زندگی میں اس کو منیج کرنا سیکھ جائیں گے تو جس چیز سے آپ ڈرنا چھوڑ دیں گے وہ چیز آپ کو ڈرانا چھوڑ دیں گے میں اکثر ویڈیوز میں یہ چیز کہتا ہوں کہ ڈر سے آپ جتنا ڈریں گے ڈر آپ کو اتنا ڈرائے گا جس دن آپ نے اپنے ڈر کو ڈر آ دیا اس دن آپ کا ڈر آپ سے ڈرنا شروع ہو جائے گا یہاں تو ڈر کے سے آگے بھاگتے رہیں آپ یا کھڑے ہو کے اس طرح مو کر لیں اور آپ کا ڈر آگے آگے بھاگتا رہے ڈر تو زندگی کا حصہ ہے اس سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے اب ایک سے نکلیں گے دوسرے سے آئیں گے دوسرے سے نکلیں گے تیسرے میں آ جائیں گے امریکہ میں بہت سے لوگوں کو سامپوسٹ سے ڈر لگتا تھا اس ڈر کو لے کے لوگ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے اور اسی پریشانی کی وجہ سے ان کی بہت سی روٹین ڈیلی لائف کے کام بھی ڈسٹرپ ہو رہے تھے امریکن سائیکولوجسٹ ڈاکٹر ایلبرٹ بینڈورا جو کہ اس کام میں ماسٹر تھے کہ وہ اپنے پیشنٹس کا جو ڈر ہے جو سامپوس کا ڈر ہے وہ نکالتے تھے اب ان کا وی آف ورکنگ کیا ہوتا تھا ان کے روم میں محسنی لوگ آتے تھے تو ان سے پہلی پوری بات سنتے تھے کہ آپ کو ڈر کس چیز سے ہے جب لوگ بتاتے تھے کہ ہمیں سامپ سے ڈر لگتا ہے سامپ کا جب ہم خیال کرتے ہیں یہ ایسا کچھ ہمارے ذہن میں آتا ہے تو ہم ڈر کے رہ جاتے ہیں ہمیں بہت زیادہ فیرول کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں البیٹ بینڈورا اور ان کے بارے میں جانتے تھے اور ان کے بارے میں سنتے تھے پھر اتنے میں وہ ایک شیشے سے پردہ اٹھاتے تھے جب وہ پردہ اٹھاتے تھے تو شیشے کے اس طرف سامپ ہی سامپ ہوتے تھے یہ بندہ یہاں بیٹھا ہوتا تھا جب یہ بندہ وہاں دیکھتا تھا تو اس کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا تھا یہ بڑی پینک سیچویشن میں آ جاتا تھا آپ کے نزدیک آپ کا جو بھی ڈر ہے اور وہ ڈر آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کی کیسی کنڈیشن ہوگی کیسی کیفیت ہوگی ڈاکٹر بینڈورا اس کو بتاتے دے گئے دیکھو آپ کے سامنے سامپ ہیں کیا یہ سامپ آپ کو کچھ کہہ رہا ہے آپ کو کچھ نقصان پہنچا رہے ہیں جس پر وہ پیشنٹ جو ہوتا تھا جو ذہنی پریشانی میں کیفیت میں جو ہوتا تھا وہ بندہ کہتا تھا نہیں یہ مجھے دور سے ڈر تو نہیں پہنچا رہا لیکن اگر میں اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے یہ ڈر پہنچائے گا تو مجھے یہ کوئی نقصان پہنچائے گا البرٹ بندورا اس کا ہاتھ پکڑتے اور اس کو لے کے تھوڑا سا آگے ششے کے پاس چلے جاتے اور کہتے دیکھو اب تمہیں یہ نقصان پہنچا رہا ہے وہ کہتا نہیں ابھی تو مجھے نقصان نہیں پہنچا رہا ہاں جب میں اس کو پکڑوں گا تب یہ مجھ سے نقصان پہنچائے گا اتنے میں البرٹ بندورا کا ایک کریکٹر اس روم میں آتا اور وہ اس روم میں آکے سامپ کو پکڑ لیتا اور پھر البرٹ بندورا اس بندے سے پوچھتے ہاں اب بتاؤ اس بندے نے تو سامپ کو پکڑ لی ہے اس سامپ نے اس کو گوئی نقصان نہیں پہنچایا جس پر وہ پیشنٹ کہتا کہ ہاں ابھی تھوڑی دیر میں اس کو کھا جائے گا اس کو کٹ دے گا اس کو ڈنگ مار دے گا تھوڑی دیر اور گزرتی کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا البرٹ بندورا اس کی اور حمد بڑھاتے اور اسے کہتے چلو آؤ ایک دفعہ ہم اس سامپ کو پکڑ کر دیکھ لیتے شروع شروع میں وہ پیشنٹ بہت ڈرتا گھبراتا لیکن البرٹ بندورا اس کا ہاتھ پکڑتے اس کی حمد بڑھاتے اور آہستہ آہستہ اس کو لے کے اس کمرے میں جلے جاتے اور اس کے گلے میں وہی سامپ ڈال دیتے پہلے تو وہ بندہ بہت جو ہے وہ اس کی ٹانگیں کپ کپاتی اس بات کی امیجینیشن ذرا آپ کر کر دیکھیں کہ آپ کے سامنے آپ کا ڈر ہے اور آپ اس سے اتنا زیادہ ڈر رہے ہیں وہ کتنا ڈر رہے ہیں شروع شروع میں وہ بندہ بڑا پینک ہوتا بڑا ایبنارمل سا رییکٹ کرتا لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ایک ہی سیشن میں ڈاکٹر البرٹ بندورا موسٹلی لوگوں کا سامپ کا ڈر نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور جب موسٹلی لوگوں کا سامپوں کا ڈر نکل گیا تو انہوں نے مختلف لوگوں پہ ریسرچ کی اور دیکھا کہ ان کے ایک فیئر کا کم ہونے کی وجہ سے ان کے لائف میں بہت سا امپیکٹ کریئٹ ہوا وہ لائف میں بہت آگے چلے گئے ان کی پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ ہو گئی ان کی لائف میں جو چیزوں کو دیکھنے کی نظر تھی وہ بہتر ہو گئی تو ایک ڈر جو ہماری زندگی میں ڈر سے جڑے ہوئے ہماری زندگی میں ڈر ہیں اگر ہم کسی ایک ڈر پہ بھی کام کریں اس کو کام کریں تو ہمارے نزدیک مفتلی طرح کے ڈر خود بخود کم مفتلی طرح سے اٹیک کرتا رہتا ہے یہ ڈر ہماری زندگی میں شروع سے ہوتا ہے بٹ ہم ایک نئی سیچویشن میں لا کے خود کو اتنا ڈر آ لیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ بس یہی ڈر ہے جو ہمیں زندگی سے نکالنا ہے اس ڈر کو نکالتے ہیں پھر کوئی اور ڈر آ جاتا ہے تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ڈر ہماری زندگی کا حصہ ہے مفتلی طرح کے لوگوں کو مفتلی طرح کے ڈر ہوتے ہیں لوگوں کو موت سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کسی کی موت کا سن لیتے ہیں تو ڈر میں آ جاتے ہیں صدمے میں آ جاتے ہیں وہ مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گا موسیلی لوگ مرتے نہیں ہیں بس ایسے باتیں کرتے ہیں ایسے ڈر ہے جو ان کو ڈر آتا رہتا ہے اور اسی ڈر کی وجہ سے ان کی لائف بہت زیادہ ڈسٹرم ہوتی ہے فیئر آف دتھ کو لے کے ایسا ہی ایک دتھ فیئر میں نے بھی ایکسپیرینس کیا جب میرے جوان بھائی کی موت بلکل میرے سامنے ہوئی گرمیوں کے دن تھے ہم دونوں ایک ہی بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے میں اس طرف لیٹا ہوا تھا اور میرا بھائی اس طرف لیٹا ہوا تھا میرا بھائی مجھے سونے نہیں دے رہا تھا اور دو دن بعد میرا پیپر بھی تھا اور میں پیپر کی تیاری بھی کر رہا تھا لیکن میں ساری راج جاگ رہا تھا پھر میں سو گیا جب میں سویا تو وہ مجھے سونے نہیں دے رہا تھا اور بار بار تنگ کر رہا تھا مجھ سے باتیں کرو مجھ سے باتیں کرو خیر یہ بات بہت لمبی ہے ان شوٹ یہ کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے فوت ہو گیا اس کی جان میرے سامنے نکلی اب آپ ذرا امیجن کرو کہ آپ کا بھڑا بھائی آپ کی آنکھوں کے سامنے یا کوئی بھی آپ کا ریلیشن آپ کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلا جائے آپ کو کیسا محسوس ہوگا وہ ایک ڈر وہ ایک فیر میرے اندر بیٹھ گیا اور مجھے ایک ہی چیز ایک ہی خیال کتنے عرصے تنگ کرتا رہا کہ میں بھی مر جاؤں گا اس ایک چیز کی وجہ سے بہت سے ڈر بہت سے تکلیفیں میرے اندر جنم لیتی رہیں میں وہ انسان ہوں کہ میں اپنی تکلیف کے بارے میں کم ہی کسی کو بتاتا ہوں اس ڈر نے مجھے بہت بھگایا میں بہت بھاگا بہت رویا بہت عرصہ گزار دی اس ڈر میں بٹ اس ڈر نے مجھے بھگا بھگا کے نہ کسی کام کا نہیں چھوڑا اس کی وجہ سے میرے اندر اور بہت سے انفیریٹیز اور بہت سے اور چیزیں جنم لینا شروع ہو گئیں بٹ اینڈ اف ڈا ڈے میں نے ریلائز کیا کہ یار کتنی عرصے سے مجھے یہ ڈر ہے اور میں مرا نہیں ابھی تک اگر میں اپنے خیالات سے اپنی سوچوں سے اسی طرح ڈرتا رہوں گا تو میں مروں گا تو نہیں لیکن اس سے میرے اندر ڈر کے جو elements ہیں وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ ڈر زندگی کا حصہ ہے یہ میرے ساتھ ہی رہے گا آپ لوگ جتنے بھی fear of death میں یا کسی بھی ڈر میں ہیں ایک چیز make sure کر لیں ڈر زندگی کا حصہ ہے آپ نے اپنے آپ کو اس situation سے بگانے کی بجائے اس situation میں لانا بڑا ضروری ہے جیسے کہ آپ کو fear of death ہے تو کسی کی death کی خبر سننے سے آپ کا یہ triggerd ہوتا ہے تو آپ اس سے بھاگتے رہیں گے تو بھگاتا رہے گا better is this کے نماز جنازہ میں شرکت کریں ایک بار آپ کو مشکل لگے گا دو بار آپ کو مشکل لگے گا تین بار مشکل لگ جائے گا چار بار مشکل لگ جائے گا end of the day آسان ہو جائے گا آپ کو کسی کی بیماری کا سن کے کسی بھی situation سے deal کرنے کے لئے اپشنز ہوتی ہیں fight, flight, freeze یا تو آپ اس situation سے لڑیں یا اس situation سے باگ جائیں یا ادھر ہی جا کے ایک سکتے کی حالت خود پہ create کر لیں but better is this کہ میری جو situation ہے میں نے جو خود اس situation سے دیکھا ہے کہ just relax خود کو کام رکھیں اور ایک ہی sentence اپنے آپ سے کہہ دیں ٹھیک ہے جو ہوگا مجھے منظور ہے مجھے فرق نہیں پڑتا ہے یہ چیزیں آپ کو کام کر دیں گی یہ چیزیں آپ کو normalize کر دیں گی جیسے ڈاکٹر البرٹ بندورا ایک بندے کو سامپ کے پاس لے کر جاتے تھے اور وہ سامپ پکڑاتے تھے تو اس بندے کا سامپ کو لے کر ڈر ختم ہو جاتا تھا اسی طرح NLP میں نیورو لنگویسٹک پروگرامنگ میں ہمارا mind اتنا strong ہے کہ اگر ہم images create کر لیں اپنے دماغ میں جیسے فرض کریں آپ کو پی کا ڈر ہے یا کوئی بھی ڈر ہے x y z کوئی بھی ڈر ہے مفتر طرح کے لوگوں کو مفتر طرح کے ڈر ہیں ڈروں کی بھی بہت سے جو ہے وہ categoryز ہو گئی ہیں types ہو گئی ہیں آپ نے جسٹ آنکھیں بند کر کے اس چیز کو imagine کرنا ہے کہ آپ اس situation میں ہیں بٹ ایک چیز یاد رکھئے گا آپ کا body کا جو gesture ہے جو body کی جو physiology ہے وہ change نہیں ہونے چاہیے ڈر میں ہم کیا ہوتا ہے ڈرے ہوتا ہے ہم ادھے کندے جھک جاتے ہیں ہم بڑی nervous condition میں ہو جاتے ہیں خود کو آپ نے nervous نہیں رکھنا اپنی breath کو آپ نے normal رکھنا ہے eyes آپ کی بند ہو ساس آپ کی normal ہو facial expression بالکل normal ہو body بالکل normal relax ہو اس image کو دیکھتے رہے جس image میں آپ ڈر محسوس کرتے ہیں ویسے تو میری ایک ویڈیو بھی بنی ہوئے remove bad images NLP کی مدد سے وہ بھی میں آپ recommend کروں گا کہ وہ بھی آپ لازمان دیکھیں اور اس میں اس situation میں جو آپ کے mind کے patterns بن گئے ان کو change کرتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس situation میں جا کے change کر لیں پہلے practice کر لیں pre practice کر لیں یعنی پری practice سے کیا مراد ہے کہ جیسے albert bendura اس بندے کو غور سے سنتا تھا اسے ہلکا ہلکا اندر ڈالتا تھا کہ سامنے بارے میں اور کیا جانتے ہو سامنے سامنے آجے کیسا ریاکٹ کروگے تو آنکھیں بند کر کے آپ اپنے ویولی سامنے لے آئیں یا کوئی بھی ڈر اپنے سامنے لے آئیں کسی کی نماز جنازہ میں آپ جا رہے ہیں اس جگہ پہ خود کو رکھ کریں اس جگہ پہ رکھ خود کو کریں سٹارٹنگ میں یہ چیز آپ کو تھوڑی سی ڈیفیکٹ لگے گی سٹارٹنگ میں تھوڑی سی چیز آپ کو ڈیفرنٹ لگے گی لیکن یاد رکھے گا آپ کسی بھی طرح ڈر سے بھاگتے رہیں گے بغاتا رہے گئی ایک نہ ایک دن آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور ایک نہ ایک دن آپ کو اپنے ڈر سے ڈیل کرنا پڑے گا ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے کیوں میری زندگی کو تبار کر رہے ہو لوگوں کو پینک اٹیک سانے کا ڈر ہے پھر بھی روزانہ پینک اٹیک آتے ہیں نہیں آتے تو جس دن نہیں آتے اس دن خود ہی خود کو پینک اٹیک دے دیتے ہیلتھ انزائیٹی ترہ ترہ کی انزائیٹی ہماری زندگی میں یہ تب تک رہیں جب تک ہم چاہیں گے کوئی بھی ڈر تب تک ہماری زندگی میں رہتا جب تک ہم چاہتے ہیں ڈر زندگی کا حصہ ہے زندگی نہیں ڈر سے جتنا ڈر جو ایک سے ڈرتا پھر وہ کسی ایک سے نہیں ڈرتا جو سب سے ڈرتا پھر ظاہر سی بات ہے وہ ایک سے نہیں ڈرتا تو آپ اس ایک کا ڈر دل میں دال دیں انشاءاللہ یہ سارے ڈر آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے ویڈیو کے اتتام یہ ہی